بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھئی دوست صحب آپ خیر و آفیت سے ہوں گے میں آپ کا میذبان اصد اللہ فرام میرا غازی خان سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ سے آج آپ دوستوں کو quality والی چیزیں دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ سے سبھی بکریاں بلکل pregnant یار ماشاء اللہ سے لا جواب بکریاں ایک سے بڑھ کر ایک ماشاء اللہ سے آپ دوستوں کو ان کے پیٹ وغیرہ چیک کرا دیں گا اور ان کے ہوانے وغیرہ اور داتوں میں یہ کیا ہیں آپ دوستوں کو ایک ایک بکر چیک کرا دیں گے الحمدللہ سے باقی آپ دوستوں نے ویڈیو فل واج کرنی ہے انشاء اللہ آپ دوستوں کو مزا آئے گا آپ دوستوں تک ان کی پوری معلومات آپ دوستوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کے ریر وغیرہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور انہیں کیا خوراک وغیرہ دینی پڑتی ہے اور انہیں کتنا خرچ ہے اور کتنا منافع ہے ماشاء اللہ سے ٹھیک ہو گیا اور یہ ٹوٹلی کتنے کا لات ہے اور یہ کم بکروں سے کراس ہوئی ہیں الگ الگ بریڑ کے بکرے تھے ماشاء اللہ سے جس طرح کی بکریں ہیں تو اسی طرح کے بکرے ہی تھے ماشاء اللہ سے ٹھیک ہو گیا پیرے بی مثلا جیسا کہ ابلغ پرینٹ اگر بکریں ہیں تو الگ ساتھ بکرہ تھا ٹھیک ہو گیا نا اور اگر امر صریح بیتل تھی تو ان کا جو الگ بکرہ تھا اور جو شیرہ پرنٹ تھی ان کا الگ بکرہ تھا اور جو فوجی کلر تھی ان کا الگ بکرہ تھا اور جو ناگرہ تھی ان کا الگ بکرہ تھا ٹھیک ہو یہ بیرے بھئی باقی آپ دوستوں جو لاس کے اندر جو نہ سبھی بکرے چیک کرا دیں گے جن بکروں سے جو نہ یہ سبھی بکریاں کراس ہو چکی ہیں ماشاء اللہ سے یہ ٹوٹلی ماشاء اللہ سے چالیس کا لات ہے انشاء اللہ تعالی جو بھئی دوست پورا لات اٹھانا چاہے گا تو ڈسکاؤن وغیرہ ہو جائے گا الحمدللہ سے اگر آپ دوست آنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ماشاء اللہ سے آپ دوستوں کو ڈسکاؤن کے ساتھ ہی ایک جانور ملیں گے ماشاء اللہ سے ایک سے بڑھ کر ایک پیاری چیزیں لا جواب چیزیں یہ وحد بریدے جو پاکستان میں پائی جاتی ہے اور کہیں بھی نہیں پائی جاتی ہے اور ایسی مضبوط ترین بریدے ماشاء اللہ سے اگر آپ دوستوں پہاڑوں میں بھی رکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ سے یہ آسانی سے رہ سکتے ہیں اور بھوک پیاز برداشت کرنے والے جانور ماشاء اللہ سے اگر آپ دوست جس علاقے میں رکھنا چاہتے ہیں یہ تھنڈا ہو یا گرم ہو ٹھیک ہوگی نہیں ہر علاقے میں ایکٹیو اور صحت مند رہ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ڈبل ہٹی کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک جانور ماشاء اللہ سے ان میں اکثر چار دانت ہے اور کچھ ایسی ماشاء اللہ سے جو دو دانت ہے ایسے سمجھ لیں نو جوان ینگ بھکری ہیں ماشاء اللہ سے زیادہ تار ان میں جو نا فس ہوئے کے اندر ہیں باقی پانچ سات ایسے جانور جو سیکنڈز ہوئے کے اندر ہیں ماشاء اللہ سے باقی اگر آپ دوست پورا لات اٹھائیں گے تو لات کا ایکی ریٹ ہوتا ہے آپ دوستوں کو پتہ ہوگا اور جو میرا ریٹ ہوتا ہے اور فارمر کی وجہ اور فارمر جو ہوتے ان کی نسبت اور منٹی کی نسبت پانچ سے سات ادار آپ دوستوں کو جانور سستہ ملتا ہے اور اچھا ملتا ہے اور کوالٹی والا ملتا ہے ماشاء اللہ سے فل ہائٹ لینڈ کے اندر ماشاء اللہ سے ڈبل ہڈی والی بننے والی بریڈ ماشاء اللہ سے اگر آپ دوست گوڈ فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں رکھیں تاکہ آگے آپ دوستوں کو جو نا منافع بھی آسل ہو سکے اور فیدہ بھی فیدہ مند بھی رہے سکیں ٹھیک ہوگی نا پیرے بری یہ نخرے والے جانور رہی ہیں آپ دوستوں نے جو بھی چیز ڈالیں گے وہی کھا لیتی ہیں باقی آپ دوستوں تک پوری معلومات پہنچانا ہمارا کام ہے الحمدللہ سے ویسے بھی یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جانور رکھنا پالنا حتیٰ کے دیکھنا تک سواب ہے ماشاء اللہ سے ٹھیک ہوگی نا پیرے بری تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بہا آسانی بہا سہولت ملتی رہے تو الحمدللہ سے اگر آپ دوست نہیں آسکتے یا کوئی مصرفیات ہے الحمدللہ سے کارگو کی سرویج بھی پورے ملک میں اویلیبل ہے آپ دوست کارگو بھی منگو آسکتے ہیں ٹھیک ہوگی نا پیرے بری اور ماشاء اللہ سے چلا پھر آئے کہ دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ آپ دوستوں کو جانور اچھی طرح سے دکھائی دے سکے ان کی پہچان ہو سکے ٹھیک ہوگی نا پیرے بری باقی ان کے فیس وغیر آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے توتہ پری چیزیں حسن کی لحاظ سے حسن کی شہزادیاں مانی جاتی ہیں دودھ کے لحاظ سے ماشاء اللہ سے گئے اور بحث سے جانے جاتے ہیں یہ جو بریڑے ماشاء اللہ سے یہ جو جانور ہیں اور بچوں کے لحاظ سے ماشاء اللہ سے تین تین چار چار بچے دینے والی یہ بریڑ ماشاء اللہ سے ٹھیک ہوگی نا ہر چھ ماہ بعد ماشاء اللہ سے تین سے چار بچے دینے والی یہ بریڑ ہے اگر یہ ٹوٹلی آپ دوست چالیس بکریوں کا سیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ خود کالکلیٹر کر لیں کہ کتنے بچے بنتے ہیں اور ماشاء اللہ سے اور کتنا منافعات ہے اگر فی بکری کا زیادہ سے زیادہ خرچ آ جائے تو چھ ماہ تک ہزار روپے تک خرچ آتا ہے ٹھیک ہوگی نا پیارے بھئی میں نے زیادہ سے زیادہ آپ دوستوں تک یہ خرچ ان کا بتا دیا ہے ٹھیک ہوگی نا اگر ویسے اگر آپ دوستوں میں اور بھی کچھ چیز ڈالنا چاہیں ویسے جو یہ گھاس بوس کھالے تھی ہیں ماشاء اللہ سے اگر آپ دوستوں کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے یا آپ دوستوں کی زمینات ہیں جو زمیدار بھئی ہیں تو ان کے لیے تو فیضہ مند بری ماشاء اللہ سے یہ جو جانور ہیں تو فیضہ مند ہے کوئی ان کو ڈالنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں آپ جو نا صبح ہی نے باہر نکال دیں اور شام کے وقت جو نا یہ خود اپنا پیٹ بھار کے واپس آ جائیں گی ٹھیک ہوگی نا کوئی اور چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہاں آپ دوست اگر شہر میں ہیں اگر آپ دوست شاؤں کو رکھتے ہیں تو یہ چیز رکھنا چاہتے ہیں تو پھر جو نا میں نے جو آپ دوستوں کو پہلے بتائے کہ اگر زیادہ سے زیادہ ہزار پی فی بکریہ خارچا جائے گا چھے ماہ کے اندر اور منافع کی بات کی ہے تو ماشاء اللہ سے آپ دوست اگر جاتے ہی سیل کرتے ہیں تو ہزار روپے لگا کے لاکھ روپے بھی کما سکتے ہیں جاتے ہی ماشاء اللہ سے پندرہ سکتے ہیں بیس دن کے اندر اندر لاکھ روپے کما سکتے ہیں ماشاء اللہ سے اگر یہ برید رکھنا چاہتے ہیں تو ماشاء اللہ سے آپ دوست جلدی سے جلدی رابطہ کریں انشاء اللہ آپ دوستوں کو بلکل ہی مناسب اور معقول پریز گندر دیں گے اور یہ فائنل کتنے تک ہو جائیں گی اگر آپ دوست بیرونے ملک جاتے ہیں مثلا ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ لگا لاکھ لگا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی منافع نہیں ہوتا آپ جو نہ گھر بار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ماشاء اللہ سے یہ ایسا کام ہے آپ گھر بیٹھے لاکھ روپے کما سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی روٹی روزی بھی کما سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ان میں سے اور آپ بھی آپ دوستوں کو جو نہ ان کی پرائیز بگر آج شہر کرتے ہیں ویسے تو میں نے آپ دوستوں کو بچوں کے حوالے سے اور دودھ کے حوالے سے بتا دیا اور حسن کو تو آپ کو بتائے کہ حسن کی شہزادیاں مانی جاتی ہیں یہ جو بریٹ ہے ماشاء اللہ سے پاکستان کی نمبر ون کوالڈی پہ آنے جانور ہے ماشاء اللہ سے ایک سے بڑھ کر ایک ساتھ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اگر آپ دوست ایک بریٹ نہیں لینا چاہتے ہیں یعنی ان میں میکس لینا چاہتے ہیں تو یہی مقصد ہے کہ آپ دوستوں کو جنا سبھی بکریاں ایک ساتھ چلا پھر آگے بھی چیک کرا دیتے ہیں ٹھیک ہو یہ پھر بھی اور آپ دوستوں کو جنا ایک ایک کر کے بھی ایک ایک کر کے بھی سبھی بکریاں چیک کرا دیں گے اور ان کے ریٹ وغیرہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ماشاء اللہ سے باقی آپ دوست نہیں آسکتے میں نے آپ دوستوں کو پہلے بھی بتائے کہ اگر کسی سے آن لائن جانور بنگواتے بھی ہیں تو پہلے جو نا ویڈیو کال کریں اس ویڈیو کال پہ جو نا جانور دیکھیں اور جو اس بندے سے لے رہے ہیں اس بندے کی اپنی شکل دیکھیں ٹھیک ہو گیا نا فیس ٹو فیس بات کریں اگر وہ ویڈیو کال نہیں اٹھاتا تو آپ سمجھ جانا کہ وہ فرادیا بند ہے ٹھیک ہو گیا نا اسی طرح کسی کو بھی بندہ ویڈیو کال نہیں کرتا آپ کو جانور دے رہا ہے جو ستر ہزار کی چیز ہے وہ آپ دوستوں کو مر رہی ہے تیس یا چالیس ہزار میں وہ تو بلکل فراد ہی ہوگا ٹھیک ہو یہ ہے بیرے بھئی میں آپ دوستوں کو بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دوست پہلے تو خود آئیں آکے لائیو جانور دیکھیں کوئی ٹوکن بھی آنا نہ لگوائیں ٹھیک ہو گیا نا آئیں اپنی پساند کے جانور لیں اور ایک بر دوبارہ آپ دوستوں کو چلا پھرا کے بھی چیک کرا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا نا یہ فینلی جو چالیس کا الارٹ ہے آپ دوستوں کو پر پیس کے حساب سے ملے گا صرف اور صرف بتیس ہزار پانچ سو پر پیس کے حساب سے اس طرح کی چیزیں ہیں اور اس طرح کی کوالٹی والے جانور ماشاء اللہ سے آپ دوستوں کو کہیں بھی نہیں